اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث میں فرمایا بھی ہے یہ فرمایا ہے کہ سعید ترمی جی کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہجار بائیس حالانکہ علماؤں نے کئی جو اس کو مہدسین نے اس کو زیر قرار دیا ہے لیکن اس میں جو بات جو کہی گئی ہے وہ کہی گئی کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بڑھاپے میں عجت ہو تو تم جوانی کے اندر بڑھے لوگوں کی عجت کرو انہیں گئے تم چاہتے ہو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑھوں کی عجت نہیں کی جاتی ہے بڑھوں کو کوئی اترام نہیں کرتا ان کی عجت نہیں دی جاتی ہے کیونکہ بڑھے ہم دیکھیں کہ کئی جو انتیاں ہی ضعیف ہو جاتے ہیں جاتا ہے ایکٹیو ہے تو ٹھیک ہے ان کو عجت ملتی ہے لیکن جہاں پر آپ دیکھیں تو کئی جب زیادہ آدمی 80 سال کا پر چکتر 80 سال کا ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کے معذور ہو جاتا ہے تو تب پھر اگر ان کے گھر بھی جاتے ہیں کسی کے تو بولے کہ یہ جو ہے فلا جوانے میں اب 20-25 سال پہ لے یہ وہاں کے جج ہوا کرتے تھے یہ وہاں کے کلیکٹر ہوا کرتے تھے لیکن ان کی آج کوئی جانتا ہی نہیں تو ان کی عجت ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے ہو جائے ہیں پھر آپ کی کوئی عجت نہ کرے تو آپ جوانی کے اندر بڑے لوگوں کی عجت کرے تو پھر آپ کو بھی عجت اس میں ملے گی اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حدیث نمبر 10 کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور اس کی جبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو یعنی مسلمان وہ ہے یعنی مسلمان ہونے کا یہاں پر بتایا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور اس کی جبان سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ ہو اور آج ہم دیکھیں یہ اس کے اندر بھی معاملہ کتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے کہ لوگ حقی نہیں دیتے یہ اس کا جو ہے اس سے ہاتھوں سے تو وہ مارنے کٹنے پر تولے ہیں جبان سے تو کچھ بھی کہے دینا ہے عجد اتار دینا ہے اس کی یا جو ہے گالیاں دے دینا ہے اس طرح سے بخاری کی روایت ہے اس میں فرمایا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6016 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومد وہ ہے جس کے فتنے سے اور اس کے شر سے ایک انسان محفوظ ہو وہاں مسلمان کی بات کہی لیکن یہاں فرما دیا گیا کہ اس سے انسان ہی محفوظ ہو یعنی مسلمان کی بات نہیں ہے یعنی وہ چاہے گیر مسلم ہو انسان ہو اس کے شر سے اس کے فتنے سے محفوظ ہو تو مومین تب ہی وہ ہو سکتا ہے وہاں مسلمان کہا یا مومین کہا کہ مومین جب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے شر سے اس کے فتنے سے جو ہے لوگ محفوظ ہو تو ہر چیز کے اندر یعنی اس کے اندر اس کو محفوظ کرنا ہے محفوظ یہ ہے کہ خود تو دینا ہی ہے اور اپنے آپ سے تو لوگوں کو فیتنے سے بھی بچانا ہے خود کے شر سے بھی بچانا ہے اس کو گصہ آتا ہے تو اپنے گصے کو کابو میں رکھیں گصہ آتا ہے تو پھر وہ زیادہ لوگوں سے بات نہ کریں اپنے آپ کے اندر اس کی صلاح کر انہیں کے امبیت آمیر کو تو گصہ آتا ہے چرا سا کچھ بولنی دیا کسی نے تو میں تو چڑھ جاتا ہوں آپ کو گصہ آتا ہے تو آپ گھر میں رہے آپ کے لئے بہتر ہیں بہرنا جائے زیادہ بات نہ کریں لوگوں سے آپ کے گصہ آگر کابو میں نہیں آتا تو پہلے یہ ہے کہ پھر نہیں تو پھر آپ بومین نہیں ہیں انسان اس سے محفوظ ہونا چاہیے اور ہاتھ سے تو یہاں بھی فرمایا کہ ہاتھ سے حق مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب کسی ہاتھ سے محفوظ آدمی کیسے رہے گا اس کے شرط سے تو ہاتھ سے تو مارنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کے حق مارے جائے کیونکہ کبھی کبھی آدمی دوسرا طاقتور بھی ہوتا ہے کوئی پیلوانے پڑو سی اب اس کے اگر ہاتھ سے حق ماننے جائے گا کچھ کہنے جائے گا تو وہ تو اس کے ہاتھ پر توڑ دے گا تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے تو لوگ کم مارتے ہیں لیکن سب سے آسان حق ہوتا ہے جبان سے ماننا تو وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن جبان سے تو بولا جا سکتا ہے جب تک اس کو معلوم نہ پڑے تو سارے کے سارے لوگ برائیاں کرتا رہتا ہے جبان سے وہ آدمی کا طاقتور اس کے سامنے نہیں کرے گا لیکن دوسرے کے سامنے کرے گا اب دوسرے کے سامنے وہ کرے گا وہ دوسرا بھی اگر کمجور آدمی ہے تو وہ بھی سن لیتا ہے وہ اس سے کہتا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کبھی اس سے کہنے جائے اور وہ یہ انکار کرتے ہیں میں نے تو بولا ہی نہیں تو وہ بیچارہ بیچ میں ٹھوک جاتا ہے تو وہ پھر فیلاتا رہتا ہے اس چیز کو جبان سے اس کے لوگوں کے احتمارتا رہتا ہے تو جبان سے حق ماننا بہت آسان ہوتا ہے تو جبان سے حق ماننے میں بہت سارے چیزیں آتی ہیں کسی کو گالی دے دینا برائی کر دینا چگلی کر دینا گیبت کر دینا یہ ساری پھر برائیاں اس کے اندر تو جبان سے یہ حق ماننے کی اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے